بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسار میں سے کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے اس انساری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے ایک بکری زبا کرنی چاہیے چھوری لے کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو دودھ دینے والی بکری زبا مت کرنا یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے سنن ابن ماجہ ہی میں اس روایت کو ذرا تفصیل سے بھی بیان کیا گیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت عمر یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آؤ ذرا واقفی کے پاس چلتے ہیں واقفی وہ انساری صحابی تھے جن کا گزشتہ روایت میں بھی تذکرہ ہوا تو جب یہ تینوں حضرات ان صحابی کے گھر گئے تو وہ بڑے خوش ہوئے اتنے عظیم مہمانوں کو دیکھ کر ان کے ہاں بکریاں تھی تو وہ چھوری لے کر اپنی بکریوں کے درمیان گھومنے لگے کہ کسی بکری کا انتخاب کر کے ان معزز مہمانوں کے لئے زبا کیا جائے تاکہ ان کی خدمت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو دودھ دینے والی بکری کو زبا نہ کرنا وجہ اس کی یہ ہے کہ دودھ دینے والی بکری آدمی کو یا پورے گھر کو فائدہ دیتی ہے کہ انسان اس کا دودھ استعمال کرتا ہے اور یہاں مقصد صرف گوشت کھانا تھا اور یہ مقصد ایسی بکری سے بھی پورا ہو سکتا تھا جو دودھ نہ دیتی ہو اس سے ایک بڑا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں مختلف وسائل کو بروعکار لاکر زندگی گزارتا ہے اگر ان وسائل کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو زندگی آسان ہوتی ہے اور اگر وسائل کو ضائع کیا جائے بے درے خرچ کیا جائے تو انسان کی زندگی کو کئی قسم کی مشکلات درپیش ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں مختلف اداروں میں اگر وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے جیسے کسی جگہ پر ایک دفتر کی ضرورت تھی اور وہاں تین دفتر بنا دیے جائیں یا کسی جگہ دو ملازموں کی ضرورت تھی وہاں پانچ ملازم رکھ لیے جائیں تو وہ ادارہ نقصان میں جائے گا اسی طریقے سے اپنی نجی زندگی میں گھرے لو زندگی میں آدمی غور و فکر کرے کہ میرے وسائل کہیں فضول تو نہیں استعمال ہوتے کپڑے کتنے چاہیے تھے اس سے زیادہ تو نہیں ہیں گھر میں فرنیچر کے سیٹ کتنے ہیں بعض اوقات تین تین چار چار سیٹ گھروں میں فرنیچر کے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ استعمال نہیں ہوتے برتنوں کی بھی یہی صورتحال ہے آدمی اپنی زندگی پر غور و فکر کر کے اپنے وسائل کو دیکھے اور ان کے مطابق اگر زندگی بسر کرے جسے دیگر الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا تو انسانی زندگی آسان ہوتی ہے اب دور حاضر میں سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرمایہ دار کے پاس وسائل کی کسرت ہے وہ ایک گاڑی کی بجائے دس دس گاڑیاں استعمال کرتا ہے اور غریب بیچارے کے پاس سفر کرنے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہوتا تو یہ جو سرمایہ دارانہ تفریق ہے اس کو ختم اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ عمراء کا طبقہ اپنے وسائل کا استعمال محدود کرے اور جو ان کی ضرورت سے زائد سامان ہو وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو اس حدیث سے یہ ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں وسائل کو پھونگ پھونگ کر خرچ کیا جائے اور اسی سے انسانی زندگی معمول کے مطابق چلتی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطافرم اللہ